بھارت نے بہت ہی بڑا ماسٹر سٹوک چل دیا ہے امریکہ تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے اور ایک ہی تیر سے کئی شکار ہو گئے رشیہ کے اوپر امریکہ نے بہت سارے سینکشنز لگا رکے ہیں اس کا تیل خریدنا بھی بند کر دیا امریکہ نے مگر بھارت نے کہا ہے کہ وہ تین میلین بیرل رشیہ سے خریدے گا اب یہ جو بات ہے یہ سادھارن نہیں ہے اس کو اس پرکار سے دیکھا جا رہا ہے جیسے بھارت رشیہ کے پکش میں آ گیا مگر ایسی بات نہیں ہے امریکہ کی بہت بڑی پبلک وہاں کے جرنلس تک یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر اگر سینکشن لگا دیے جائیں گے تو بھارت کیا کرے گا اور بھارت کی ایڈ بھی کاٹ دی جائے گی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت کی وہ والی ایڈ جو یہاں پر انجیوز وگرے کے اندر ہزاروں کروڑ روپے دیے جا رہے تھے جن سے اندولن وگرے ہو رہے تھے وہ کاٹ دیے جائیں گے بھارت کیا یہی چاہتا ہے ستمبر کے اندر بھارت کو fcra amendment rule لے کر آنا پڑا تھا جس کا قارن یہ تھا کہ بھارت میں بہت سارا پیسہ آ رہا تھا اور یہ پیسہ زیادہ تر اندولن وگرے کے اندر لگ رہا تھا باہر سے آنے والے پیسے نے کبھی ca کے اندولن کرائے کبھی کسان اندولن کرائے جو اصل میں دلال اندولن تھے election کا result آیا پتا پڑا کہ یہ سب reject ہو گئے ہیں اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑا indicator تھا کہ یہ جو foreign fund آ رہے ہیں یہ kevel اور kevel بھارت کا نقصان کر رہے ہیں جبکہ بھارت کے لوگ اس کو reject کر چکے ہیں elections کے result آنے کے بعد سب سوچ رہے تھے کہ oil کے price بڑھ جائیں گے بہت زیادہ 140 روپے پار کر جائے گا پیٹرول مگر یہ ایسا ہوا نہیں سادھی کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ جو protest ہو رہے تھے وہ کسی کام کے نظر نہیں آئے تو پہلی بات یہ ہے کہ oil prices اس لیے نہیں بڑھے کیونکہ انڈیا نے یہ سوچ رکھا تھا کہ رشیہ کے ساتھ میں deal کرنی ہے اور رشیہ نے بھارت کو کہا کہ ہم باہر سے 25 سے 30% سستہ تیل آپ کو دے دیں گے اور دوسری بات یہ تھی کہ FCR کے ثروت جتنا پیسہ بھارت کے اندر pump ہو کر یہ protest وغیرے کروا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے کیول یہ amendment کافی نہیں تھا اب رشیہ کا یکرین کے ساتھ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور امریکہ اس پر sanctions لگا دیتا ہے ڈالر کو استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے swift کے اوپر بین کے بعد مگر یہ دیکھئے 13 مارچ کی خبر ہے اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو payment system ہے اس کے اندر ڈالر کو اٹھا کے بھارت رشیہ کے ساتھ میں trade کرنا چاہتا ہے اور جو system بنایا جا رہا ہے اس کے اندر رشیہ روبل کے اندر deposit کرے گا اور بھارت روپیز کے اندر deposit کرے گا اس پرکار سے دونوں دیشوں کا trade بڑھے گا یہاں پر دیکھئے امریکنز یہ سوچتے ہیں کہ بھارت غلط کر رہا ہے جبکہ بھارت کو پہلے سے پتا تھا کہ ایسا ہی کرنا پڑے گا اس کا کارن یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو تیل کے اوپر نہیں fertilizers کے اوپر اثر پڑے گا بھارت کے اندر اتنے کسان ہے کہ امریکہ کی آبادی تو بیچارہ کسان کیا کرے گا اور اس کا کارن یہ ہے کہ NPK یعنی کہ nitrogen phosphorus potassium 60% keval اور keval رشیا اور بیلاروس سے آتا ہے یہ مانیے کہ اگر ہم crude oil نہیں لیتے تو بھی ہمیں fertilizer لینا پڑتا اور یہ جو western countries کے journalist ہیں اسی پرکار کا رونا روتے رہتے farmers US کے اندر بھی ہیں اور انڈیا کے اندر بھی یہ بات الگ ہے کہ انڈیا کے پاس میں بہت زیادہ farmers ہیں اب ان farmers کو subsidies ملتی ہیں بار بار چلاتی ہیں کہ آپ اپنے farmers کو زیادہ subsidy نہیں دے سکتے اور وہاں پر وہ subsidies نہیں دیتی وہاں کا system الگ ہے US اور Canada جیسے countries کے اندر subsidy کی جگہ farmers کو incentive دیا جاتا ہے مطلب وہاں پر مان لیجیے 1000 ton crop کا production ہوا تو وہاں پر اس کی دو گنی incentive دے دی جاتی ہے بھارت کے اندر یہ possible اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر fields بہت چھوٹی ہے مگر وہ بول رہے ہیں جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا کرو چوبیس کو war شروع ہوتا ہے اور پچیس سوروری کی یہ خبر ہے بھارت پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ روپی کا trade account رشیہ کے ساتھ میں کیا جائے گا پچیس سوروری تک رشیہ کے اوپر swift band dollar band یہ سب bands وگرے کچھ لگائے نہیں گئے تھے مگر بھارت نے پہلے سے ہی decide کر لیا تھا کہ یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے دیش کو چلانے کے لیے سرکار کو اتنا تو سوچنا ہی پڑتا ہے اور implement کرنے کی قابلیت بھی ہونی چاہیے جو اس سرکار کے اندر ہے اس پرکار کی جو خبریں بھارت کے خلاف رشیہ اور آئل کو لے کر وشو بھر کے اندر چلائی جا رہی ہیں محول بنایا جا رہا ہے ان کا دوگلہ پن دیکھئے جرمنی خود ایک نیٹو کنٹری ہے اور یہ نیٹو کنٹری خود کیا بولتی ہے کہ رشیہ کے طرف سے جو گیس اور آئل ہے اس کا ہم بین نہیں کریں گے نہیں تو ہمارے یہاں بھینکر گری بھی آ جائے گی اور یہ خبر زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں چھاپی جاری زیادہ تر بڑے نیوز پورٹلز نے تو اس کو اگنور تک کر دیا مطلب جرمنی تو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ناغریکوں کے لیے اس کو کافی کچھ سوچنا ہے اور بھارت اس لیے کرے کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا امریکہ کوئی بھارت کو پیسے تو دیتا نہیں ہے کیساری بات ان کو بانے یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کی بہت ساری کمپنیز وہاں کے بہت سارے ناغریک یہاں پر انجیوز کو فنڈ کرتے ہیں جس میں سے کچھ انجیو ٹھیک کام کرتے ہیں باقی تو باوال ہی کرتے ہیں اس باوال کو زیادہ بڑھانے کے لیے گریٹا ریحانہ جیسے لوگ ٹولکٹ کا سارا لیتے ہیں اور بھارت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ بھارت کے کچھ انجیوز کو پیسہ دے کر یہاں باوال کراتے ہیں وہی لوگ ان سیلیبرٹیز کو پیسہ دے کر جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسانی سے ان کو پیسہ دے کر کسان آندولن کو انہوں نے بڑھوانے کی کوشش کی پچاس ہزار کروڑ بھارت کے اندر کیول او کیول ان فنڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں جو بھارت بھی چاہتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں کی ایک جرنلیسٹ ہے جن کا نام رانہ آیوب ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر کام کرتی ہیں امریکہ کا اکبار ہے اور ٹائم میکزین کے اندر انہوں نے سی اے پروٹیسٹ کے بارے میں بہت بڑا لیک چھاپا تھا ان کا بھی پتا پڑا کہ قریب دو کروڑ روپے ان کو اسی پرکار سے بھارت سے ریلیف کے لیے آئے تھے انہوں نے اس پیسے کی فرجی رسیدے کٹائی بہت سارے پیسے کو اپنے ایف ڈی میں ڈال دیا یہ جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے باہر سے پیسے اٹھا کر آیاشی کرنے کا اس کو کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے پنجاب کے اندر جتنے لوگ کسان آندولن کے نام پر الیکشن لڑے ان کی زمانتیں ضبط ہو گئی ایک سنگل آدمی جیتا ہو تو بتائیے ازادی سے لے کر پچھلی سرکاروں تک بھارت کے اوپر پریشر بنا کر جو کئی ڈیسیجنز واپس کروائے جا رہے تھے وہ اب نہیں ہوں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے لکھ کے دے دیا ہے بھارت نے پہلی بار نمسکار دھنیواد جہین